سری لنکا پریمیر لیگ میں پاسٹ بالر محمد آمر اور افغان کرکٹر نوین الحق کے درمیان تکرار کی وجہ سامنے آگئے سری لنکا پریمیر لیگ میں کینڈیٹس کر کے افغان بولر نوین الحق اور گالگل ایڈیٹرز کے پاسٹ بالر محمد آمر کے درمیان کرون میں گرمہ گرمی ہوئی تھی اور نوبت تھا تفائی تک پہنچ گئی افغان ٹیم میں ان کے کئی دوست بھی ہیں اور ہمارے اچھے تعلقات بھی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ساتھی اور مخالف کی عزت کرنا اس کیل کا بلیادی اصول ہے شاہدہ پریدی کے ٹویٹ کے جواب میں افغان کرکٹر نوین الحق نے دعویٰ کیا کہ محمد آمر نے توہی نامیز جملے قصے تھی اپنی ٹویٹ میں افغان بولرز نے دعویٰ کیا کہ ہمیشہ نصیت لینے اور عزت دینے کیلئے تیار رہتا ہوں کرکٹ جنٹلمنٹ گیم ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاؤں کی نیچے رہتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تو یہ صرف مجھے نہیں بلکہ میری قوم سے متعلق بھی ہے اس کے ساتھ ہی افغان کرکٹر کی عزت دو اور بدلے میں عزت لوگ کے ہیش ٹیک کا استعمال کیا گیا دوسری جانب محمد آمر نے افغان کرکٹر نوین الحق کے الزامات کی سختی سے تردیب کی اور انہیں جوٹا قرار دیا امر کا کہنا ہے کہ نوین الحق جوٹ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان کے یا پانستان کے بار میں کوئی بھی منفی بات نہیں کہی ان کا کہنا تھا کہ نوین الحق مجھے مسلسل گالیاں دے رہے دے وہ مجھے اغدار کہہ کر پکار رہے دے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پانچ سال کیلئے جیل جانا چاہیے